اسلام علیکم ورکم ٹو گیم سیٹ میچ اسے دسکشن کریں گے اور بھی بہت دسکشن کی چیزیں ہیں اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے کرکٹنگ ورل میں سپورٹنگ ورل میں کرکٹ اسٹریلی آگئی ہے ان ساری چیزوں کے حوالے سے ہوگی ہماری دسکشن میں ہوں صویرہ پاشا اور میرے ساتھ موجود ہیں عدیل ازر اسلام علیکم اینڈ گوڑیوننگ ٹو یو آل یعنی دنیا لگی دی ہے کہ جی تیسری جنگ عظیم شروع ہونے والی ہے فلانے ملک میں پابندی یہ اس پہ حملہ کرنے والا یہ پاکستانی سے بلکل بے خبر ہو کے حمد انگوش ہو کے پی ایس ایل کا فائنل کل رات دیکھ رہے تھے اور اس کی فائنل کی بازگش جو ہے وہ آج آپ کسی آفس میں گئے ہوں سکول کالجز کسی ریشورنٹ گئے ہوں جہاں دو چار یار مل جائیں وہاں پہ اس وقت رکٹ بلکہ چار یار کی ضرورت بھی نہیں ہے دو یار بھی بیٹھے ہوں گے تو صرف رکٹ کی بات ہو رہی تھی لاہور کلندرز میسیو ون بنالی جی انہوں نے بھی تاریخ اور فائنلی میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی لاہور کلندر کے سپورٹر نہیں تھے ان سے پچھلے چھ سال کا بدلہ انہوں نے لے لیا ویری کامپریہنسیو ون فور دیم کنگراتیلیشنز کنگراتیلیشنز آبویسلی ویٹ ادیل سب سے مزی کی بات یہ ہے ایسیو ویری کلندرز جنتی اوپر کے مناسی جیت کے لئے جیتے مرانے لہور کلندرز جیتے ہیں ایتنا آئیڈیل بین میرا نہیں خیال کسی کو میل سکتا تھا جم پاک dwaیڈے جو پچھلے سات سال یہ ساتھوہ سال تھا پچھلے چھ سال جو ہے وہ لگاتار باتیں سنتے رہے اور کہتے رہے بھائی کتنے جھکی فینزو تم لوگ کیا کرو گے کتنا فالو کرو گے اس ٹیم کو جو ٹیم جیت کے نہیں دے رہی ہے I was so happy for that Absolutely I think ایک تو یہ کہ لاہور کل اندر ظاہر ہے یہ ٹیم ہے جو کہ it's always under the microscope کل ہم یہ بات بھی کر رہے تھے کیتے ہیں یا ہارتے ہیں بہت ہی entertaining cricket کھیلتے ہیں ہم PSL1 سے اٹھا لیں few of the closest matches that you have seen یعنی ان کی جو hunger for victory تھا وہ کبھی بھی کم نہیں ہوا unfortunately وہ پہلے چار سیزن میں there were more defeats than victory for them but now finally پچھلے تین سیزن سے they have been a very good side تین سال میں دو فائنلز یہ کھیل چکے ہیں اور کل اتنی زبردست crowd کے سامنے یہاں پر موجود تھے کل کے فائنل کے حوالے سے HPL PSL7 کے فائنل کے حوالے سے ہمارے پاس ایک package موجود آئی ہے پہلے وہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد مزید باتیں کرتے ہیں جی جناب لاہور نے پہلی بار ٹروفی اٹھائی اور کیا ٹروفی اٹھائی 42 run سے جیت حاصل کی اور اس ٹیم کے against جیت حاصل کی جس نے شاید یہ سیکھا ہی نہیں تھا کہ اگر وہ مشکل میں پڑھیں گے تو اس مشکل سے نکلیں گے کیسے وہ تو ریگولارٹی میں جیتتے ہوئے آ رہے تھے جیتنے کی ایسی عادت ہوئی بھی تھی ملتان سلطان کو کہ وہ comeback کرنے کی ability جس طرح کل میں نے عدیلیا ہی بات کی تھی کہ جس ٹیم کے پاس comeback کرنے کی ability now look at Lahore kalندas کہ Lahore جو ہے وہ 25 for 3 سے یہاں تک پہنچی محمد حفیظ پورے پی ایسل میں نہیں چلے مگر کل when it was the most required inning محمد حفیظ نے اپنے experience دکھایا اس ڈومین افیک کو break لگایا اور جس طرح انہوں نے اس کو روکا اور momentum کا shift اپنی طرف لے کر آئے and then پھر جو Harry Brooks اور David Visa نے کیا یعنی سیدھا پی ایسل کی championship کا ویزہ لگوایا absolutely اور حفیظ کے جو performance کل جب میں دیکھ رہا تھا تو I was thinking کہ آپ کسی بھی show میں کہیں بھی کوئی بھی analyst بیٹھا وہ اس سے یہ سوال اگر ذرا پوچھ کے آپ جررت تو کرتے کہ کیا حفیظ کو drop کیا جا سکتا ہے اس match کے لئے وہ آپ کو یہ بولے گا کہ نہیں آپ اس کو صرف اس کے experience پہ کھلائیں اور واقعی یہ بات ہوئی ہے man of the match اتنے high pressure match کے final میں اور ایک چیز جو بڑی مماثلت ہوتی جا رہی ہے پی ایسل کے finals میں بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے سویرا کہ جو بڑے tournaments کے final ہوتے ہیں they often tend to be very one sided yes 2019 cricket world cup was a serious exception لیکن اگر آپ اس کے علاوہ دیکھیں اور اس کی simple reason یہ ہوتی ہے کہ ایک team ہوتی ہے جو کہ pressure اپنے اوپر لے لیتی ہے اور ایک team جو ہے وہ pressure release کر دیتی ہے لہور was like that yesterday انہوں نے جو آخر کے تین چار overs میں جس طرح پٹائی لگائی ہے دھنائی لگائی ہے ملتان سلطان کے bowlers کی اسی momentum کو وہ اپنی batting میں اپنی bowling میں بھی لے کر چلیں اور جس طرح انہوں نے ملتان سلطان کو counter کیا and i think ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے ہر جسے کہتے ہیں کہ ان کے ہر داؤ کا جواب جو ہے وہ لہور کے پاس تھا brilliant victory for them اور بعد میں یہ celebrations and a very emotional scene جب جا کے جسے کہتے ہیں شدید انداز سے گلے لگایا شاہین نے رزوان کو ووہو شدید انداز سے گود میں اٹھا لیا شدید انداز تھا ہی نہیں وہ تو گود میں جس طرح اٹھایا جس طرح اٹھایا جس طرح اٹھایا جس طرح اٹھایا تل جیو اب پی ایس ایل is over اب جو ہے وہ ہمارا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے آسٹریلیا کو پاکستان میں اس تاریخی سیریز میں شکست دینا and this is the speciality of this team عدیل یہ جو نئی لوٹ ہے نا پاکستان ٹیم کی they're happy for each other اپنی فتوحات وہ والی نا خلیش نہیں کہتے دلوں میں آجاتی ہے یا کومپیڈیشن آجاتا ہے حسد آجاتی ہے جلن آجاتی ہے وہ نہیں دیکھتے ہیں لڑکوں میں and touchwood آئے hope کہ ایسا آگے بھی نہ ہو یہ لڑکے ایک دوسرے کو اسی طرح support میں بھی touchwood کرنا چاہتا پھر یہ lamination ہے لیکن نیت کی بات ہے ویسے اور ہم نزلالہ سے بات کر رہے تھے کہ ہم نے لالہ وہ ٹائم بھی دیکھا تھا کہ جب پاکستان میں ایک ٹیم میں چھے چھے کپتان کھیلا کرتے تھے اور وہ فیلڈ میں نظر آتی تھی وہ friction آپ کو کھلاری جب کھیل رہے کرتے تھے but this is a very different lot this is a very different team i don't think کہ انشاءاللہ یہ camp کے لئے کھلا رہی پھندی میں جمع ہوں گے کسی کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ فلانا white ball captain من سکتا ہے اور یہ red ball captain بن جائے گا نو we are very hopeful that انشاءاللہ یہ team ایک بار پھر سے I mean I think we are on for something very beautiful اور انشاءاللہ یہ سال بہت important ہے پاکستان کرکٹ کے لئے everything is going in our favor let's see where the team takes us to بکل and I hope so کہ ہر چیز اسی طرح فیور میں چلتی رہے اسی طرح smoothly چلتی رہے Australia is here Pakistan اور ہم بطلب ابھی یہ ہو رہی نا کہ پی ایس ایل ختم ہو گیا کیا کریں گے آج کا دن کیسے گزرے گا but وہ انتظار ہے کہ جی یہ ہے کہ اسٹریلیا سیریز شروع ہونے والی ہے فرائی سے تیسٹ میچ کی شروعات ہونے والی ہے تو اتنی زیادہ سپریشن انگزائیٹی ہمیں فیل نہیں ہو رہی ہے کہ یہ ختم ہو جائے اور نہیں ہوگا جہاں ہم حفیظ کی بات کرے تھے حفیظ نے محمد حفیظ نے ایک ٹویٹ کی and he said tiger زندہ ہے حفیظ کا ظاہرہ plan وہ یہی ہے پاکستان کی ٹیم سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر چکے ہیں but he still international commodity for all the franchise leagues and all naturally IPL تو ہم نہیں کھیلتے لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی leagues ہیں حفیظ کو fancy کیا جا سکتا ہے ابھی بھی حفیظ کے شروع کے آورز ہیں وہ لیفت ہینڈ محمد حفیظ کو خاص طور پر بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں اور ہم ان سے بھی جاننا چاہیں گے کہ جتنا PSL کا فائنل ہم نے انجوئی کیا اور پھر اسٹریلیا کے حوالے سے ان سے ڈسکاشن ہوگی سینئر سپورٹس جرنلسٹ وحید خان ہمارے ساتھ موجود ہیں تو وحید ہم خوش آمدیت کہتے ہیں گیم سیٹ ماچ پہ اسلام علیکم سلام سو وحید میں اور عدیل یہاں پہ موجود ہیں اور ہم ابھی بات کرے تھے PSL فائنل کی مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی لاہور کلندس کا فان ہے مگر کل سب کو بڑی خوشی ہوئی لاہور بڑا بڑا گزرا جس طرح ملتان نے پرفارم کیا جس طرح سے ون سائیڈ مچ ہوا ہے سو سو کرکت ہے کمپ کرکت 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 ہے اور بلکل نہیں مجھے بلکل خوشی نہیں کہ دوسری ٹیم جیتی ہے کیونکہ ملتان سلطان کو میں دے ون سے کہہ رہا تھا یہ ٹیم جی سکتی ہے کیونکہ یہ جیتی ٹیم اور جب آپ اچھا کرتے ہوئے آتے ہیں تو وہ برا دن آ گیا اور پھر اس پہ سی ٹاس ہار بہت بڑا ایک فیکٹر تھا لیکن یہ ضرور میں کہوں گا جو لاہور کلندس کی ون تھی اس میں لوگ یہ بھی کہہ رہے بھائی ایک بڑا نوٹیبل پرسنیلیٹی لاہور کل نہیں تھی بینچ پہ اور اس سے پہلا الیمیناٹر بھی نہیں تھی لیکن جو اپاٹ سب سے بڑی چیز رہی ہے وہ رہی ہے شاہین شاہ افریدی کی کپتانی very very impressed with his captaincy very very impressed with the way he handled the pressures very very impressed with the way he changed his personality as soon as he became captain جس سے وہ زمان خان کو لے کے چل رہا تھا حریس کو لے کے چل رہا تھا place کو لے کے چل رہا تھا very very impressive اور I mean at the end of the day in a sporting spirit definitely لاہور کلندر deserve all congratulations for winning the title for the first time اس فائنلی آپ دیکھیں برینڈن مکلنم جیسا کپٹان رہا ہے لیکن نہیں جیت پائی ہے لیکن فائنلی آپ جا کے جیتے ہیں that also under young captain like شاہین صاحب ریدی تو definitely a lot to celebrate for lahور fans no doubt about it میں وہ اچھا set ہو کے perform کیا کرتے تھے آپ نے مکلم کی بات کی وہ lahور kalender کے کپٹان تھے اس کے علاوہ اور بڑے ہی مارکی پلیئر انہوں اور UAE کی کنڈیشنز کا فرق کیا یہ بھی کوئی فیکٹر ہو سکتا ہے I don't think so Adil دیکھیں کوئٹا کا تو جو issue رہا ہے نا وہ بڑا سیمپل ہے کوئٹا have lost two very in کوئٹا کی initial success was all based around Kevin Peterson and Shane Watson دو بہت معاینا players تھے وہ سارے match تقریبا چھتا کوئٹا کو تو ان کے دو کے جانے کے پاس آپ دیکھیں کوئٹا کی performance effect ہوئی ہے بہت بہت بلی طرح ہوئی ہے پھر کوئٹا initial years سرفراز was different سرفراز دیکھتے تھے پاشا نے کپتان بھی تھا ایک الگ چیز تھی بلکل تو کوئٹا کوئٹا بدل نہیں کی ہے teams میں they have been very successful they have consistently ہم دیکھتے کہ اسلام انیٹیٹ اچھا کرتا ہے ملکان سلطان پچھلے دو تین سال سال اچھا کر رہی ہے lahore جیسے آپ نے کہا lahore found their footing also because they have relied a lot on their same set of players یہی شاہین یہی حریس رعوب یہی فقر زمہ یہی تقریبا ان کا core ہے ان کے players جن team نے اپنے core players پہ ہی confidence رکھا ہے انہوں نے اچھا کیا جنہوں نے زیادہ changes کی ہے جیسے کراچی kings نے تو they have suffered but کل law of averages کی ہم بات کر رہے ہیں ہم toss کی بات کر رہے ہیں کہ ریکاور نہیں کرنا آتا اپنی جب وہ dip کرتی ہے team because وہ اتنے straight forward matches بھی جیتے ہیں وہ لگاتار جیتے ہوئے آرہے تھے was that one of the reason یا پھر آپ کو کیا ملتان سلطان نے کیا غلط کیا کل کے match سب بڑا سمپل دیکھیں final کا pressure تی ٹوینٹی میں خاص کر کے final کا pressure بہت ہوتا ہے from the league matches no matter آپ نے league matches میں کیا کیا ہو لیکن جب final میں آپ آتے ہیں تو final دن الگ environment الگ her چیز different and then پھر پڑھتا ہے پورا Lahore Gadafi stadium میں there was so much support for Lahore kalenders understandably اور دوسرا مجھے لگتا ہے ملتان پہلے batting کر رہے ہوتی تو اس میچ نتیجہ ڈیفرن ہوتا بلکل ڈیفرن ہوتا اس لئے کیونکہ اگر آپ دیکھیں Lahore kalenders نے جو play-offs تھا اور جو جہاں Lahore kalenders نے چیز کرنے کی کوشش کی they lost they couldn't even چیز low totals like 140 150 against karachi دو تین تین match تقریبا وہ ہار ہے مطلب low totals چیز کرتے ہوئے تو I think it was the toss was very vital اور toss جیت کے بلکل صحیح فیصلہ کیا شاہی نے ترمی مستر صحیح فیصلہ کیا تا toss جیت کے پہلے batting کرنے کا اور that played a big role اور ملتان کا سب سے بڑا ایک issue یہ ہے سویرات تھا ہمیشہ رہا وہ یہ تھا کہ رائیلی روزو سٹارٹ کریں تو رائیلی روزو تم ڈیویٹ خوشدل شاہ ڈیویٹ ویلی یہ سارے hard hitters ہیں یہ basically these are not players who expect to bat 10 overs 12 overs اور ایک اور crucial issue تھا نمبر 3 نمبر 3 تو ایک امرجنگ کھلا رہے تھا ازمت کو اس نے ایک innings میں بہت چی bat کی لیکن otherwise نمبر 3 بڑی key position ہوتی ہے تو اس سے بھی فرق پڑ لیکن I think Lahore Kalanthers were just the better team yesterday they bowl better اور پھر سب سے بڑی چیز حفیز اس طرح کھل گیا اس نے بالنگ کی اور کل 22 رن اس نے ایک آور میں دے دی ہے دمان رئیس has hold well in the tournament for ملتان سلطان اس نے کل دو رن میں 35 رن کھا گیا شاہر آواز دھانی تو بہرحال میں کیا کہوں لیکن مطلب 18 رن کھا گیا آخری اور میں تقریبا تین رن کھا گیا بھی انپلیابل ہو جاتا ہے آپ دیکھ رہے تھے وہ کھینی نہیں پا رہے تھے اس کو دو آور میں سات رن دے کے آٹ نو ڈاؤ بول مجھے لے لی لیکن لیکن لاہور ہنڈل دی پریشر اف فائنل مچ مچ بیٹر ملتان سلطان برکل اور جس طرح جو جیت کے بعد جو سارا ہم نے سما دیکھا اور جیت کے بعد جو سب کچھ دیکھا رزوان نے جس طرح شاہین شافریدی کو حق کیا وید آپ بہت عرصے سے ٹرکٹ کور کر رہے ہیں بہت ہم نے محول پاکستان ٹیم کا ایسا دیکھا ہے کہ چھے چھے کپٹنز کھیل رہے ہیں اور ہر کپٹن کی ایک لیگ بنی بین بین ہے آپ پس فرکشن دیکھئی ہے پلیئرز کے درمیان یہ جو ینگر لوٹ ہے آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ اس وقت یہ ینگر لوٹ میں کہ یہ ایک دوسرے کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے میں وہ جیلیسی فیکٹر نہیں دکھتا اس ٹیم میں دیکھے ہمیں آس 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 ہوتا ہوتا ہے جو ہم بات کرتے ہیں پاوریس ٹیم کے پاس کی تو keep one thing in mind جو فیکشن ہوتے تھے کپتانی کے اوپر لڑائی ہگڑے ہوتے تھے انٹریک ہوتی تھی تو جاوید میاد یا وسیم اکرم یا بھکار یونس عمران خان یہ بہت بڑے پلیئر سالیم ملک وہ چیز نہیں ہے جاوید جو پلیئر پر نہیں آئے جاوید میاد میاد وی تو یہ پلیئر دوسرا ینگ ہے ایک دوسرا کے ساتھ کھیل رہے ہیں پچھلے دو تین سال سے ریگلرلی ایک گروپ بناوا ہے پورا تو اس لئے ہمیں زیادہ ان کے اندر یونٹی نظر آتی ہے اور زیادہ ہمیں ان کے اندر پیار محبت نظر آتی ہے لیکن ای فیل کہ ای ای نیچر ہے اب جبکہ رزوان نے بہت اچھا کیا ہے ویڈ بول میں شاہین ہے اچھا اچھا کانڈیٹ تو چیزوں کو کمیونکیشن لائن رکھے گا اتھا اچھا ہوگا لیکن ایس کل رزوان اور شاہین نے بہت اچھا لگا اچھا فیل ہوا لیکن اتھا سیم تائم تائم نیچر تو پی 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 ایسی چیز کبھی ہونے نہ دے جس سے دیس ان کھراب ہو اتھا گروپ ینگ سٹر ہی بہی ویل مطلب پی پی اتھا کامیاب کیا سویرہ کے آج رمیز نے بتایا کہ 900 ملین یعنی 9 کرو پر فرنچائز ایچ فرنچائز گت 9 کرو پی پی سویر 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 بہت بڑی بات ہے اتنا بڑا crowd آنا اتنا سکسیس سمود ہو جانا پی سویر پی پی سویر ملنا فرنچائز کو اگر 900 ملین ہے اگر 90 ملین ہے اگر 90 ملین ہے تو 9 کرو ہو گیا 900 ملین 90 کرو میرا یہ خیال ہے ہم جاتے ہیں ایک بریک پر اور بریک سے واپس آتے ہیں تو یہ بھی کنفرم کرتے 90 ہے یا 9 ہے یا کڑوڑوں میں بات ہو رہی ہے جیسے میں جو لگ رہا ہے میں مسٹر بجاج بن گئی ہوں اور کڑوڑوں میں بات کر رہے ہیں بٹ یہ بریک لیتے اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو پاکستان کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں ہماری 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 اتنے سارے پیسے کمائے ہیں فرنشائز نے اور اس پہ بات ہو رہی تھی کہ 9 کروڑ یا 90 کروڑ but 90 کروڑ is the final decision that we have ہماری اس کے علاوہ اور بھی جو دیگر sponsors ہوتے ہیں گراؤنڈ advertisement ہوتے ہیں یہ سارا کا سارا پیسہ ایک کٹی میں جاتا ہے جس کے بعد there is a break up between the Pakistan cricket board and the franchises 90 کروڑ honestly میں ذرا بھی یہاں لیپ ٹوپ پہ بیٹھا اپنی calculation کر رہا تھا مجھے تھوڑا سا زیادہ لگا یہ نمبر but since we do not have the visibility to the entire thing اس لیے یہ کہنا مشکل ہوگا but Vahit صاحب with all due respect یہ 9 کروڑ بھی نہیں ہوگا یہ اس کے درمیان میں کہیں پہ لائے کرے گا but I think you know you're very right broadcasting or title sponsorship but I think 90 کروڑ this is spread out over either 2 years or 3 years جو بھی broadcasting deal جتنی لمبی ہے PCB اور title sponsorship deal جتنی لمبی ہے PCB کی یہ وہ period ہے that's my guess کہ franchises کو over this period of time تقریباً 90 کروڑ روپے ملیں گے even that is not bad at all اس لیے کیونکہ اگر آپ تینی سال میں بھی split کریں گے تو پھر بھی ملتا ٹھیک تھا تیس تیس کروڑ بن جائے گا پر پی ایس ایل کا which is a lot of money تو not a bad figure at all and that's ملتاً جتنی لمبیز نے کہا ہے کہ this has been one of the most successful پی ایس ایل ever held تو ملتاً بلکل اس میں کوئی دور آئی نہیں کہ اتنا smoothly ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہوتے ہوئے تھوڑا سا میں یہ ضرور رہوں گا عدیل کے جو کراوڈ بھی آیا ہے لاہور میں خاص کر کے after they allowed 100% capacity تو I think کہ وہاں سے بھی ان کو ٹھک تھاک کمائی ہوگی ایسا نہیں ہے کہ مطلب وہاں سے کوئی کم ہوگی وہاں بھی کراوڑوں میں ان کے کمائی ہوگی so this has been a great PSL for the PCB and the Pakistani people no two ways about it سویرہ میں سوری یہاں پہ کیونکہ یہ اتنا زبردست پوائنٹ پہ لے آئے یہ آپ کو پتا ہے ٹکٹنگ کے بارے میں تھوڑی سی اس ناچیز کی معلومات ہے دیکھیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ یہ پی سی بھی جو ہے نا یہ چینج نہیں ہو رہا ہے مسئلہ کیا ہوتا ہے کل بھی یہ فٹیج آنی شروع ہی ہے وعید بھائی آپ نے بھی شاید دیکھی ہو دو جو وی آئی پی انکلوزر ہیں لاہور کے فضل محمود اور عمران خان انکلوزر جتنی شاید کراؤڈ اندر بیٹھی ہوئی تھی اتنی ہی کراؤڈ باہر موجود تھی ٹکٹ لے کر موجود تھی پیپل ہو ایف پیڈ دا موسٹ ایکسپنسی پرائیس فور دا ٹکٹ ان کو جگہ نہیں مل پائی یہی چیز ریپیٹ ہوتی ہے کراچی نیشنل سٹیڈیا میں جب آپ جب فور پراؤڈ جس زمانے میں ہوا کرتا تھا یہی لاہور میں ہوتی ہے اب آپ ملتان اور پشاور کھولنے کی بات کر رہا ہیں ملتان میں جب لاسٹ ٹائم آپ نے میچز ہوس کیے تھے آپ نے دیکھ لیا تھا کہ وہ تو جب ملتان سلطان نہ بھی کھیل رہا ہو تو وہاں پہ ہنڈر پرشنٹ ٹکٹ سیل پیپل آر سو ہنگری فور انٹرٹینمنٹ دیر اور لائف کرکٹ اور لائف کرکٹ پشاور میں تو پلیز پی سی بی کو چاہیے کہ وہ بچارے عزت دیں ان لوگوں کو کہ جو پیسے دے کر وہ ٹکٹ خرید کر آتے ہیں یہ جو فری رائیڈرز ہیں یہ فری لوڈرز ہیں ہم سب کو پتہ ہیں ان کو اندر گسانے والا کون ہے یہ پی سی بی والے نہیں گساتے ہیں یہ کون گساتا ہے we all know about it it's very simple very easy اتنی بڑی سیکیورٹی ٹیم ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس اتنے سارے لوگوں کی سپورٹ ان کو ہوتی ہے عزت دیں بکوز دیکھئے آپ کو اس شخص کو ایک ٹکٹ نہیں بیچنا آپ کے فنانشل موڈل کی کامیابی یہ ہوتی ہے that he becomes your repeat customers so these are your customers ہمارا ویسی match watching experience پاکستان میں اتنا اچھا نہیں ہے اللہ کرے پنڈی سٹیڈیا میں watch room بن گئے ہوں نہیں ہوا کرتے تھے وہاں پہ until very recently تو یہ پی سی بی کو اس پہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اور وائی صاحب آپ اگری کریں گے میری اس بات سے ٹکٹ خریدنے والوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے بہت بالکل زیادتی ہوتی ہے لیکن کیا کریں مطلب ہم لوگ اتنے hospitable لوگ ہیں کہ ہمارے جو لوگ مطلب جو اندر کرتے ہیں جیسے آپ نے کہا نام کیا لینا وہ بیچارے اتنے پیار کرنے والے کہ ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ لوگ جب آتے ہیں کہ ہمیں اندر کر دو ہمیں میج دیکھنا ہے وہ کہتے ہیں ہاں آجو اندر آجو وہ سارے سیکیوریٹی حصار کو توڑتے وے آرہے ہوتے ہیں آپ یہ دیکھئے وہ پہلا بھی بندہ یعنی ہمدردی یہ دیکھ لیں ویڈیو بڑا صحیح ٹائم پہ ہماری ٹیم نے لگا دی ہے یہ فوٹیج اس وقت سکرین پہ یہ فضل محمود انکلوچر ہے سب سے مہنگا ٹکٹ قدافی سٹیڈیم میں جہاں کا اور یہ لوگ ٹکٹ ٹکٹ خرید کے اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہی پہ لاتھی چارج ہوا ہے پھر آبویسلی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی کہ پی سی بھی سو ڈیپنڈنٹ آن سو مینی آدھر مطلب ایسٹیوشنز آن بیپل تو ہولڈ امیچ سمودلی کہ پی سی بھی کیا بلیم کریں اور ہم سالوں سے یہ چیز دیکھتے آ رہے ہیں کہ پی سی بھی خود بھی بچارہ ہلپلس ہو جاتا ہے اس لئے کیونکہ میں میں دیکھ چھوٹا تھا کس سب بتا دوں کہ in the 90s یہاں کراچی میں ایک میچ ہو رہا تھا تو آریف عباسی ہوتے تھے تو ایک sdm تھے انہوں نے ایک بندے کو اپنے بجھوائے اور آئیوز سٹنگ در اور ہی سیڈ کہ وہ sdm صاحب نے اس زمانے میں sdm ہوتے تھے تو اس نے کہا کہ وہ sdm صاحب نے دو سو ٹکٹس مانگوائی ہیں تو آریف عباسی نے منع کر دیا کہ یہ اب سین نہیں ہوگا آپ جائیں کوئی ٹکٹ فری نہیں ملے گی شام کو جب ہم اترہے نیچے سٹیڈیم میں آئیوز بات آریف عباسی تو بندہ ایک بھار جو ہے گیٹ پہ نوٹس لگا رہا تھا ہم نے دیکھا تو sdm کے آرڈر سے نوٹس لگ رہا تھا کہ یہ بیلڈنگ میں فلا فلا انکلوز یہ دینجرس ہے اور اگر یہ گرا تو ٹوٹلی pcb جو ہے ریسپانسبل ہوگی اور کرمیل اس کے خلاف کیسی کی جائیں گے تو شام کو ہی دو سو ٹکٹ بجوا دیا گیتے ہمارا کچھر ہی آیس ہے دل کچھ نہیں کر سکتے آپ سیدھے پڑی جا پیسی بیڈی پیڈی کلوپڈ اور پیسی بیڈی کچھ کر نہیں سکتے پیسی بی بھی تو یہ کار نہیں سکتے ہیں وی دلی ہے پہندا گیٹر اپی بی کلچھر کہ بی پیپ کلچھر ہمیں ازادی ملے آہ بالکل آپ میچ نہیں کرا سکتے ہیں لوگوں کی مدد کے پر ساپ سیدھی بات ہے تو کیا کریں بلکل وہ ہانڈ ان ہانڈ چلنا ہے یہ مسائل ہیں بلکل ان مسائل پر بلکل کام ہونا چاہیے بہت وہ اس کلچر سے ہٹ کے کس طرح کام ہوگا اس پر ضرور دیکھیں گے بہت پھر ایک بریک پر جا رہے ہم اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے استرلیا اسٹورنگ ٹو پاکستان گیم سٹ میچ میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید اب ڈسکس کریں گے استرلیا کے حوالے سے بہت اسٹرلیا اس ہیر ان پاکستان اور فریدے سے شروع ہو رہا ہے پہلا ٹیسٹ میچ پنڈی سٹیڈیم میں وحید خان is with us اور وحید when i talk about استرلیا coming to پاکستان like چوبے سال بعد ایسا لگتا ہے کہ بچپن میں ہم نے استرلیا کو یہاں اپنے میدانوں میں کھیلتا ہوا دکھا تھا اور اب پچپن تو نہیں میں کہوں گی کہ اب اس ٹائم فریم پہ آکے نہیں میں تو چار پانچ سال کا دا سو نہیں آپ پچپن کہہ سکتے ہیں کہ پچپن میں آپ نے جو ہے اب دیکھیں گیا کھلتے ہیں but when we talk about to australia جس طرح جتنی overwhelming سب کا response ہے جس طرح players response کر رہے ہیں i was listening to اسمان خواجہ کہ اسمان خواجہ نے جس طریقے سے جو ہے وہ convinced کیا بہت سارے players کو کہ not just as australian cricket as a cricketing world we need to give back and this is the time that we can give back to pakistan cricket and their cricketing fans کہ وہ fans جنہوں نے آج تک کبھی Steve Smith کو Warner کو Tim Payne کو live نہیں کھیلتے بے دیکھا ان کو موقع ملے گا اور کتنے سارے youngsters کو inspire کریں گے this was his complete speech جس خواجہ نے الگ الگ پلیئرز کو دی تو مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا رول اسمان خواجہ بھی پلیئ آپ یہ دیکھئے کہ یہ وہ پاکستانی ہیں جن کو پاکستانی اوریجن کے لوگ ہیں جن کو ہمیں کسی طریقے سے ریکنگائز کرنا پڑے گا دیرن سیمی کا جو رول تھا اس کے علاوہ اسمان خواجہ کا رول تھا آسٹریلین کھلاڑیوں کے بہت سارے میسیجز بھی آرہے ہیں ان کے ویڈیو پیغامات ویڈیو میسیجز بھی آرہے ہیں سٹیف سمیت کا بھی چھوٹا سا ویڈیو میسیج آئے ہیں آئیے پہلے وہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد دسکشن کو موسیقی سٹی سمیت کی جب ائرپورٹ پہ تصویر آئے تو میں نے کہا یہ تو ایسا مجھے لگ رہا ہے جیسے یہ یہاں گھر بسانے آئے ہیں گٹار بھی تھا اور فل جو ہے نا وہ اس انٹرٹینمنٹ کی تیاری سے آئے تھے کہ ہاں جی جب ایسولیشن میں تھوڑی ٹائم رہنا پڑے گا یا اپنے ہوتیل میں رہنا پڑے گا تو کیا کیا کر سکتا ہے ماشاء اللہ اتنے ہمارے ہاں سوسائیٹیز بن گئی ہیں ریل سٹیٹ پروجیکٹس آگئے ہو سکتا ہے کہ جی وہ لانگ آن پہ چھکا مارنے پہ سٹیف سمیت کو ایک پلوٹ دے دیا جائے چار سو گز کا کوئی بروسہ نہیں ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن سبیرہ کل ایک سوال میں نے اسمان سے پوچھا تھا اور جیسے ایسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے میرے اپنے اس سوال پہ conviction بڑی سٹرونگ ہوتی جا رہی ہے the australians are making it look something very normal وہ کچھ اس طرح کا احساسی آپ کو نہیں دلا رہا ہے we are very impressed by the security and all نہیں نہیں یہ سوال بھی پیٹ کم ان سے ہمارے پاکستانی جنرل سے what do you say about the security کیوں وہ کرکٹ کھن لے آیا ہے let them focus on cricket اور دیکھنے سے ایسا لگ رہا ہے they actually want to focus on cricket ashton aigar کی میں صبح insta story دیکھ رہا تھا وہ جم میں بتا رہا ہے کہ جی we are gearing up for the first practice session and all steve smith جو ہے اپنے concussion کے حوالے سے بات کر رہا ہے because a lot of people are talking about that he had a very serious concussion in that series against bangladesh so یہ بہت اس کو normal طریقے سے دکھا رہا ہے بہت diplomatic یعنی جو سفارت کارانہ attitude ہوتا ہے وہ ہے ابھی صویرہ آج شام سے پھر آج دوپہر سے یہ خبریں بھی آنی شروع ہوئیں کہ جالی ڈیس کے تھو جو ہیں پھر دھمکیوں کا سلسلہ ایک شروع ہوئا ہے اور ایشتن ایگار کی فیملی کو شاید کسی نے ایشتن ایگار کی وائف کو جو ہے یہ ایک ایمیل گئی ہے لیکن ای تنگ نیوزیلینڈ کے وہ جو ایک انہوں نے جو سٹوپڈٹی دکھائی تھی اس کے بعد سے جو ایک لرننگ ہوئی ہے وہ یہ کہ بہت دا بورڈز and their سیکیورٹی آفیشلز میرے خیال سے بہت زیادہ کلوزنس کے ساتھ بہت زیادہ سمجھداری کے ساتھ اور مچورٹی کے ساتھ اس طرح کی جو ہے وہ خبروں کو دیکھ رہے ہوں گے بکاوز ان کو دی بنگ کرنا بہت آسان ہو گیا یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ وہ ایمیل ہے جو کہ بھیجی گئی ہے جب آپ ان کو ٹریک بیک کرتے ہیں with the insta ID and all تو پتہ چلتا ہے جی ایک انڈین شخص کی جو ہے یہ ایمیل ID پہ جو ہے یہ فیک اکاؤنٹ جو ہیں یہ بنے ویں اور اس میں ظاہر ہے طالبان کا نام یوز کیا جاتا ہے تی ٹی پی کر کے وہ جو ٹپیکل الفاظ سے درانے کوشش کی جاتی ہے میرے خیال سے یہ حربے پرانے ہو چکے ہیں کچھ نہیں لاؤ چیز مارکٹ میں یعنی ہر دفعہ جو ہے نا وہی رٹی پٹی کوئی بولیورڈ کی پکچر تھوڑی ہے جو ہر دفعہ چل جائے گی وہی سٹوڑی ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ کبھی کبھی شاید یہ لوگ ریالائز بھی نہیں کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں دونوں طرف اچھے بورے لوگ ہوتے ہیں اور یہ لوگ ریالائز نہیں کرتے کچھ لوگ شاید فن کی بیسی پہ کر لیتے ہوں گے کچھ لوگ اپنی جنگویزم کی بیسی پہ کر لیتے ہیں but at the end of the day this was very very smart of PCB, Cricket Australia and the security of both the countries that they were very very understanding for it اور انہوں نے بہت آرام سے کہا کہ ہمیں کوئی threat نہیں ہے اس کے حساب سے because ایک شخص جس کی ساری چیزیں فیک ہیں we don't even know where he starts absolutely and I think میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ختم ہو کرو یہ کہانی ختم کرو تم بھی Cricket کھیلو ہمیں بھی Cricket کھیلنے دو وید صاحب ہمارے پاس ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم بھی ان سے یہ بات کریں گے دیکھیں اب یہ فیک نیوز ان چیزوں کے حوالے سے تو بات جو کی جا سکتی ہے وہ ظاہر ہے وہ تو چلتی رہے گا discussion لیکن Australia Pakistan آگیا ہے اور ہم یہ بات کر رہے تھے بڑی ہی نورمل سی فیلنگ آرہی ہے جس لائک آنادھر چوبیس سال بات بہارا ہو رہا ہے لیکن فیلر آسٹریلیا ایسے دے رہا ہے کہ یار we are here to play cricket ہمارا فوکس کسی اور چیز پہ نہیں ہے ہاں بالکل پیٹ کمیز نے جو پہلی میڈیا کانفرنس کی I think he set the tone for the series اور آسٹریلیا کو پتہ ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آسٹریلیا want to win this series کیونکہ they did very well they won the world T20 Ashes جیتے ہیں لیکن they know کہ جب تک overseas وہ نہیں جیتے ہیں ان کا record overseas especially in subcontinent اچھا نہیں رہا ہے تو they know کہ جب تک کہ وہ overseas نہیں جیتے ہیں گے وہ پھر number one کہلانے کے حق دار نہیں ہے تو they are very serious about the cricket and میں تو اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ دیکھیں یہ پیسل 5-7 ختم ہوا تو مج موج مستی وغیرہ اب یہ سب ختم اب serious cricket start and that is the Australian series اور یہ series میری نظر میں is going to be a defining series for the Pakistan cricket team itself کیونکہ اگر ہماری team انشاءاللہ یہ series جیتے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر اس team کی ریسپیکٹ بھی بڑھے گی cricket world میں اور ان کو بہت confidence آئے گا کہ ہم بڑی ٹیموں کو ہرا سکتے ہیں تو ایک چیز جو بہت مجھے خوشی دیکھ پہلے ایک پیسلیز آئی PCP کی اور وہ یہی ہے جو آپ پہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو fake news اور fake email threats جاتے ہیں کم اس دفعہ PCP نے پہلے سے ہی آپس میں کارڈینیشن کر کے رکھی ہوئی ہے یہ نیوزرین والا کیس نہیں ہے اس دفعہ جو چیز نہیں کرے گی انشاءاللہ بلکل اور جس طرح آپ نے کہا کہ آسٹریلیا کے آنے سے تو یہاں ایک رستہ کھلے گئی باقی اور جو ملک نہیں آرے پاکستان ان کے لیے ساتھی ساتھ اگر وہ کمپیٹیٹیف سیریز ہوئی یا پاکستان نے ٹف ٹائم دیا یا پاکستان جیتا ہے یہ سیریز انشاءاللہ سو اس کے بعد اور زیادہ انٹریس ڈیویلپ ہوگا انگلینڈ کے آنے کا نیوزرینڈ کے آنے کا یہ وہ ملک جو آئیں اور آکے کچھ چیلنج کرسکیں پاکستان کے لئے فائم اور حسن کی انجیری ہوئی ہے یہ بہت بڑا setback ہے کیونکہ انگلینڈ سیگنیف ٹیگرز ٹیم 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 وہ بیچ میں آ جاتے ہیں آپ کے پاس ریزرو میں پلیئرز ہیں آپ کے پاس ریزرو میں پلیئرز ہیں اس کے باوجود آپ نے دو ایسے پلیئرز کو پک کر لیا جو کہ کہیں دور دور بلکل نئے سکوارڈ میں تو یہ اس کی انڈرسٹیننگ ہونا بہت ضروری ہے محمد وسیم سے پوچھنا جونئر سے نہیں چیف سیلیکٹر جو ہے ان سے پوچھنا بہت ضروری ہے ان سے جاننا بہت ضروری ہے تو ان سے ہم گیم سیٹ میچ کی جو ٹیم ہے وہ کلیک کرے گی انفرمیشن کے ان کا کیا تھاٹ پروسس تھا یہاں افتخار اور وسیم جونئر کو موقع دینے کا اور پھر آپ کے سامنے ضرور اس پوائنٹ افیو کو لے کر آئیں گے مگر ابھی وقت ختم ہو گیا ہے گیم سیٹ میچ کا آپ لوگوں نے رکھنا اپنا خیال دیکھ کے روائے اللہ حافظ